محاولپور اور ملتان کے عام کے لیے بڑی خوش خبری یونیسیف فتاون سے عوامی بیت الخلاب بنانے کا فیصلہ سیکری ہاؤزن یونوی پنجاب نے نویز سنا دی ملتان اور محاولپور وین کے ہر جلے میں تین تین ہزار بیت الخلاب بنیں گے واش ٹومز بنانے کے لیے کمیونٹری ڈیورمنٹ افیسل کو ٹانس کام دیا محاولپور میں جاری مقلب ترکیاتی کاموں کا جائنسہ لیا اور ریفنگ کی وزیراعظم عمران خان کے شہر میاں والی کے لیے بجٹ سے ہٹ کر تین عرب روپے کا اضافی پیکج تیار زلے میں سرکوں کی تعمیر، اسپتال، سکول اور سافپانی کی پراہمی کے ملصوبے مکمل ہوں گے زلائی حکومت نے پی این ڈی ووڈ کو اضافی فنڈز کی ڈیمانڈ ارسال کر دی ایوان وزیراعظم کی مزدوری کے بعد میاں والی کے لیے تین عرب روپے کا مزید بجٹ جاری ہوگا مزفر گھڑ کے شہریوں کا اپنے گھر کا خواب ہوگا پورا نیا پاکستان ہاؤزنگ اسکیم کے لیے جگہ کا تائم کریا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے چار سو کنال ارازی کی سمری منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو اٹسان کر دی ڈیڈی خان بائی پاس پرکیہ اسپتال لوڈ پر ہاؤزنگ اسکیم ارازی کا تائم کیا گیا ہے اسی روڈ پر انڈسٹرل اسٹیٹ کا منصوبہ بھی بنے گا ڈیڈی خان کے پارکس کو قومی ہیروز کے نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ پارکس انڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرٹ کا چھتہ اجلاس چوہمین پی ایچ اے محمد حنیف پتاکی نے صدارت کی ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر عابد محمود نے جڑنے پر بات کی چوالیس ملین کا ریوائز بجٹ اور نیا لوگوں بھی منصوب کر لیا گیا روحی کی کابشیں رنگ لے آئیں ڈیڈی اف خان کے عوامی مسائل پر وزریالہ پنجاب کنوٹیس، سفائی، سیورج، بوٹر سپلائی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے تھی کمیشنر سازی زفر ڈال کمیٹی کے کنوینئر بکرر کمیشنر کی سربراہی میں وزریالہ کی کمیٹی کا پہلا اجلاس شہر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے لاحی عمل منتب کیا کیا بلڈانٹ پر ٹرافک منیجمنٹ پلین بیستر کرنے کی ہدایات رہیمیار خان میں جناب پارس کی گلی نمبر سین میں چمگادروں کا راز، عوام میں خوف و حراس سیکڑوں چمگادروں کے باعث قریبی گھروں میں بیماریوں نے دیرے ڈال لیے علاقہ مکین پریشان، متعدد بار شکایات کرنے کے باوجود کا روئی نہ کرنے کا الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرگودہ میں دنگی مچھر کے وار جاری ایک اور مریض میں دنگی وائرس کی تشریف ہو گئی کلاب روڈ کے 23 سالہ عبداللہ ڈی اچیو ٹیچنگ اسپتال منتقل سادہ دو ہو گئی اسپتال انتظامے کے مطابق عبداللہ کی ٹراول ہسٹری نہیں کووڈ نائنٹین سے بچاؤک انگیز لین تظامیہ ملتان کا بڑا فیصلہ شادی دیا کی تقریبات میں اب ہالس تاپ اور مہمانوں کے رینڈم ٹیسٹ ہوں گے دس مرچ ہالس سے پانس سو لوگوں کے سیمپلز لیے جائیں گے ریزرز کی بنیاد پر شادی ہالس کو کھلا رکھنے بارے غور کیا جائیں گا مزفرگر میں سکاری سکول کے دو حساسہ میں کرونا وائرس کی تصدیق دونوں آساسہ کو گھر میں کرنٹینہ کر دیا گیا جو دوئی اور مزفرگر کے دونوں سرکاری سکول دس روز کے لیے سیل ریپٹی کمیشنر عمجر شیف ترین کا کہنا ہے کہ دونوں سکول کے تمام طلباء و طالبات اور آساسہ کے کرونا ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں میڈیا خان چیمبر کے نومنس کے بہتدران کی تقریب حل فرداری بیفاتی وزیر برائے پورٹ سیکیورٹی سید فخر امام صدر چیمبر جلال الدین رومی کمیشنر سمیز سیاستی اور سواجی سخصیات کے شرکت جلال الدین رومی کا بیروزگار نوجوانوں کے نام پہ غام کہانت مال اینڈ میڈیم انٹر فائزر کے ذریعے بیروزگار جوانوں کو پرزیر تنگ رحیم یا خان چیمبر اف کامرس کے زیر اتمام تقریب سابق صدر صدری محمد شفیق کو بہترین صدمات پر خراج تحسین بہترین صدر کا ازاز بیت ہوئے کیک بھی کٹا گیا سیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے ملتان بین شامت ہوئی اڈیشنل ریجسٹرار محمد گیارویلانہ سمیر دیگر جوڈیشل افسدان نے استقبال کیا محکمہ ہائیوے بیلڈنگ اور کالونی کا دوران جوڈیشل افسرز کو کالونی استعمال ملانے بارے احکامات جاری کیے ہائی کورٹ بار پارکنگ کا بھی جائز رہ گیا جالی مکلا کی سکوٹنی کی جائے گی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس کی بہاول پر آمد کہا کہ ہر زیرے پر مکلا ہاؤزن کالونیز بنا رہے ہیں وسیقہ نویرس مکلا سے ایک آفزاد سیٹیفائیڈ کروائیں گے لائیا میں بیزر یو بہادر سب کیمپس کی بیلڈنگ میں ناکس مٹریل کا استعمال انٹی کرپسن ایکشن بیلڈنگ ایسٹیو سمایت عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سب کیمپس کے پروجیکٹ میں 352 ملین سے زیادہ کی بیلڈنگ میں ناکس مٹریل کا استعمال کیا گیا دہی علاقوں میں سہد کی سہولیات کب میسر آئیں گی کوٹ مٹھن میں حکومت اور محکمہ سہد کی گفرت کی انتہا بی ایچیو میں آٹھ کروڑ کی لاغر سے بننے والا آئیس سینٹر پار نہ ہو سکا شہری امراض چشن کے علاج کے لیے دوسری علاقوں میں جانے پر مجھو نوابوں کے شہر ڈیرہ نواب صاحب کا برا حال حکومتی نمائندے اور انتظامیہ مسائل حل کرنے میں ناکام ڈیرہ نواب صاحب بلپو روڈ پر پندرہ سے بیس فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا شہریوں کو موت کی دعوتی نے لگا اسسسن کمیشنر نائم صادق نے جل گڑھا بن کرنے کا کہہ کر معاملات رکھا دیا پاکستان کارٹن جنرٹ اسسسیشن کا اجلاس چیمن پی سی جی اے ڈاکٹر محمد جسومل نے کہا کہ کپاس کا سائز آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کپاس کے کاشکار دوسری فصلوں پر ملتقل ہو رہے ہیں حکومت اور ذریعہ سران کپاس کی فصل اور کاش پر سمجھ جدی محاول پور میں محکمہ ذرات کے ناکس پولیسی کپاس کے فصل کم پیداوار ریکارڈ دوسری سیزن میں اب تک آٹھ لاکھ پہتر ہزار تین سو چوبیس گانٹھیں کپاس پیدا ہو سکی گزشتہ سال ان دنوں دس لاکھ اکیاسی ہزار سیزار گانٹھیں تیار ہوئی تھی سرگودہ میں کپاس تاخیر سکار سونے کے باعث چنائی شروع نہیں کروا سکی پجاب سے سمجھ میں گندو بیج کی منتقلی پر پابندی رہیمیہ خان شنیبر اپ کامرس میں سیڈ اسوسییشن پاکستان کی پریس کانفرنس کہا کہ بیج خریداری میں صوبائی محکمہ نے مشکلات تعدہ کر دی ہیں بیج کی فروک روکر زراد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے بیج خان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس ملازمین کی آرکیو فیصل رانہ سے ملاقات فیصل رانہ نے ڈی پیو افتر فارو کی حمدہ پینتیس پولیس افتران کو تاریخی سیٹیفیکیٹس دی بیسک باہر سرگودہ کی پولیس کے اضافت میں تقریب ہوئی ڈی پیو سرگودہ فیصل رانہ کی خصوصی شرکت ایڈوکیٹس سنگللہ کامران بازمہ کے قاتلوں کی گرفتاری پر افراجے سے سیٹیف بیش کیا پروسیکیوشن دیپارٹمنٹ ملتان میں پروسیکیوٹرز کی ریٹائرمنٹ کی تقریب مہمارک خصوصی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانہ عارف کمال نون کا تقریب سے خطاب کہاں کہ کوششیں مسائل کو جلد حل کروا سکیں ادھر ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ بہاولپور اشتیاق احمد جاوید کے احساس میں تقریب ریٹائر ہونے پر کمیشنر بہاولپور سمیت دیگر افثنان نے الویدا کیا امراضِ کل میں مبتلا مریضوں کے لیے بڑی خبر چودری پرویزلاہ انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جدید طریقہ علاج متعارف دل کے مریضوں کا بنا چیست چاک کی اپریشن ممکن ہو سکے گا امریکہ میں موکین پاکستان ڈاکٹر پرویزلاہ انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی پریس کانفرنس کہاں مینلی ایڈمی ایسیو سرجری سے اوپن ہارڈ سرجری میں کمیہائی سبائی وزیر محنت اور افرادی قوت انسر مجید نیازی کا دورہ نیاوالی سوشل سیکیورٹی ڈیسپینسری کا افتاہ کر دیا دیسپینسری کو جدید مشنگی بھی پراہم کرنے کی نبیز دیدی خانے وال کا بینائی سے محروم غلام آباس عمت اور جرت میں بے مثال گائیڈ کو پیچھے بٹھا کر موٹسائکل چلانے کا کامال روزانہ میلو موٹسائکل چلا کر ڈیوٹی پر پہنچ کر سب کو حیران کر دیتا ہے اور پشحال مسلم ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل ہوئے تہت سر برس بیٹھ گئے نواب سر صادق نے تین اکتوبر کو اپنا الہاس پاکستان کے ساتھ کیا بہاولپور نے بھارت کی پیشکش کو شکرا کر پاکستان میں شامل ہونے کو ترجیح دیتی موسیقی